افطار کے وقت دعا کا قبول ہونا صحیح حدیث سے ثابت ہے البتہ افطار کے وقت کونسی دعا پڑھنا چاہیے اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں جس شخص کو جو دعا یاد ہو وہ پڑھ لیا کرے لیکن یہ بات تو بالکل مناسب نہیں ہے کہ اس وقت دعا تو نہیں پڑھی جا رہی ہے اور نہ دعا کی جا رہی ہے مگر دعا کے متعلق جھگڑے ہو رہے ہیں اور کسی ایک دعا ہی کو ثابت مان کر باقی تمام دعاوں کا انکار کیا جا رہا ہو ایک دعا کا پڑھنے والا دوسری دعا کے پڑھنے والے کو قابل ملامت قرار دے رہا ہو جبکہ سب کے نزدیک افطار درست ہونے کے لیے روزہ قبول ہونے کے لیے دعا کا پڑھنا واجب یا شرط نہیں ہے اگر کوئی شخص افطار کی دعا پڑھے بغیر افطار کر لے تو کونسا مسلک ہے جو اس کی روزے کو نامکمل کہہ رہا ہو ظاہر ہے کہ افطار کے وقت دعا کے وجوب کا کوئی طبخہ بھی خائل نہیں ہے پھر ایک مستحب عمل پر اختلاف کو واجب کیوں سمجھا جا رہا ہے اپنے ہی نظریے کے ثبوت پر اسرار کیوں ہے اور انہی مسائل کو جو فرض اور واجب نہیں ہیں موضوع بحث بنا کر مناظرہ بازی میں لگے رہنا جواب دہی میں لگے رہنا اسی کو دین کا اہم موضوع سمجھنا بہت ہی ناسمجھی اور نامناسب بات ہے افطار میں کونسی دعا پڑی جانی چاہیے دو چار حوالے یہاں پر ذکر کرتے ہیں صحابہ کے عمل سے کتب فقہ کے اور کتب احادیث کے حوالے سے پہلی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے بسم اللہ والحمدللہ اللہم لکا سمتو وعلا رزق کیا افترتو وعلی کا توکلتو سبحانکا وبحمدک تقبل منی انکا انت السمیع العلیم کنز العمال باب الافطار جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر پانس و نو حدیث نمبر تئیس ہزار آٹھ سو بہتر ایسی ترتیب العمالی فصلن فی فضل السوم جل نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو چوالیس حدیث نمبر بارہ سو تیرہ ایسی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہی دوسری روایت ہے یہ دعا پڑھتے تھے بسم اللہ اللہم لکا سمتو وعلا رزق کا افترتو الموجم الوسیط باب من اسمہ محمد جل نمبر سات صفحہ نمبر دو سو اٹھانوے حدیث نمبر سات ہزار پانس سو انچاس تیسری روایت حضرت معاذ بن زہرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم افتار کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے اللہم لکا سمتو وعلا رزق کا افترتو شعب الایمان باب من یرا بسرد سیام باسن جل نمبر پانچ صفحہ نمبر چار سو چھے البدر المنیر الحدیث الثانی بعد الاربعین جل نمبر پانچ صفحہ نمبر سات سو دس حافظ ابن حجر علیہ ابن حبان نے معاذ بن زہرہ کو سقہ شمار کیا ہے اور ان کی حدیث کو مضبوط درجے کی معنی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے چوتھی حدیث جب افتار فرماتے تو یہ دعا پڑھ دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذہبت ذمہ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ ابو دعو شریف کتاب السوم حدیث نمبر دو ہزار تین سو ستاون حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی ایک دعا من قول ہے اللہم لکا سمت وعلا رسق کا افترت فتقبل منی انکا انتا سمیع العلیم اس کی سند کو علماء محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے فیض القدیر جل نمبر پانچ صفحہ نمبر ایک سو سات ایسے ہی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک اور دعا من قول ہے اللہم انی اسالوک برحمتک اللہتی وسیعت کل شی ان تغفر لی افتار کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے نائل الاوتار باب وعداب الافتاری والسحور جل نمبر چار صفحہ نمبر دو سو باسٹھ تو اس طرح دو دعائیں سب میں مشترک ہیں ایک اللہم لکا سنتو والا رزقی کا افتار دو کسی میں اضافہ ہے والے کا توقل دو اور ایک دعا یہ تمام دعائیں احادث کی کتابوں سے ہی نقل کیے گئے ہیں ریاض السالحین میں تطریز و ریاض السالحین میں ایک دعا من قول ہے اللہم انی سنتو لوجھک وافترتو على رزقک اسألوک یا واسع المغفرت ان تغفر لی ذنوبی وان تعتق رقبتی من النار تطریز و ریاض السالحین باب عمر السیام بحفظ لسانی و جواری جل نمبر ایک صفحہ نمبر 696 حدیث نمبر 1249 اب ان دعاوں میں سے جونسی دعا جونسی دعا کیا ہے دو ہی دعائیں زیادہ مشہور ہیں دونوں دعائیں پڑھ لیں یا جس کو ایک دعا پڑھنا ہو ایک پڑھے یا جس کو اس کے علاوہ کوئی اور دعا سنت سمجھے بغیر پڑھنا ہو پڑھے یا صرف بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے البتہ افطار میں جو دعا مشہور ہے اللہمہ لکا سنتو والے کا توکلتو والا رسکہ افطرتو وبکامنتو اس طرح کے جملوں کے ساتھ اور فقہ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے اس میں ایک بات ملحوظ رہے خود فقہاں نے اس بات کی سراحت کی ہے کہ اللہمہ لکا سنتو کے بعد وبکامنتو اور والے کا توکلتو کا جملہ یہ اضافہ شدہ ہے احادث سے ثابت نہیں ہے چونکہ دعا میں اضافہ کوئی حرج نہیں ہے اس لئے فقہاں نے اس کو گوارہ کیا ہے اور یہ دعایں صرف رمضان کے روزوں کے ساتھ خاص نہیں ہے شوال ایام بیز قضاء عمری دیگر نفل روزوں میں بھی یہی دعائیں پڑھنا ثابت ہے ان تمام دعاوں میں جو انسی دعا ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور دعا ہو کوئی شخص سنیت کا اعتقاد رکھے بغیر اسی کو ثابت شدہ مانے بغیر اپنی طرف سے ذکر کے طور پر پڑھ رہا ہو یا بسم اللہ کر کے افطار کر رہا ہو تو کسی کے نزدیک اس کے روزے میں کوئی خلل نہیں پڑے گا اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی بے شک سب کے نزدیک روزادہ ہو جائے گا افطار کا بھی ثواب مل جائے گا رہی بات بعض حضرات جو اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ افطار کی دعا اللہ مالکہ سمتو علا رسی نظر ہے امام ابو عبد الرحمن محمد بن فزیل بن غزوان بن جریر الزبی فرماتے ہیں ابو زہرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ افطار کرتے تو فرماتے اللہ مالکہ سمتو علا رسی کا افطرتو الدعا علی الزبی کتاب کا نام ہے حدیث نمبر 66 یہ روایت مرسل ہے اور مرسل روایت جمہور محدثین کے نزدیک حجت ہے امام ابو دعود نے اس روایت کو اپنی سنن میں نقل کیا اور اس کو نقل کرنے کے بعد امام ابو دعود رحمت اللہ نے سکوت اختیار کیا ہے اور امام ابو دعود رحمت اللہ کا سکوت محدثین کے نزدیک روایت کے سہت کو تسلیم کرتا ہے سنن ابی دعود حدیث نمبر دو ہزار تین سو اٹھاون غیر مقلدین کے مجتہد قاضی شوقانی رحمت اللہ فرماتے ہیں امام ابو دعود اور امام منظری نے اس روایت پر سکوت اختیار کیا اور اس کی سنت کے رجال امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ نزدیک سقا ہیں نائل الاوتار جن نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو ایک سٹھ ایسے مونہ شمس الحق عظیم آبادی غیر مقلد عالم دین ہیں فرماتے ہیں اس حدیث پر امام ابو دعود اور امام منظری نے اپنی مختصر میں سکوت کیا ہے اور اس کی سنت حسن درجے کی ہے آون المعبود جن نمبر چار صفحہ نمبر ایک آنوے تو اپنے نظریے پر مصر اور دوسروں کی نظریے کو غلط خرار دینا یہ خود خابل اصلاح بات ہے اس لئے دعا کی کوشش میں رہیں اللہ کو منانے کی طرف متوجہ رہیں کونسی دعا پڑھنی چاہیے ان جھگڑوں میں پڑھنا یہ مناسب بات نہیں ہے